جی آج ہم شروع کریں گے جی آرٹیکل ون نائنٹی ٹو سے کانسٹیٹوشن آف ہائی کورڈ تو آرٹیکل بیسیکلی ون نائنٹی ٹو جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت جو ہے ہائی کورڈز کا کیا ممل میں لائے جائے گا یہ ہائی کورڈ جو ہے ہر صوبہ کے اندر ہوگی یہاں پہ ایک چیف جسٹس ہوگا اور باقی جتنے ججز کی ضرورت ہوگی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اتنے ہی ججز جو ہے وہ فکس کر دے گا لگا دے گا آرٹیکل ون نائنٹی ٹو بیسیکلی جو تھیم ہے اس کا وہ یہی ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت ہائی کورڈ بنائی جائے گی اور صوبہ کے اندر ایک ہائی کورڈ ہوگی یہ چیف جسٹس ہوگا باقی ججز جو ہیں وہ یہاں پہ جتنی ضرورت ہوگی اتنے ہی پریزیڈنٹ کی جانب سے پوائنٹ کر دیے جائیں گے آرٹیکل ون نائنٹی ٹو کو آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کر لے نا لائن بائی لائن نیکسٹ ایج ہمارے پاس آرٹیکل ون نائنٹی ٹری اپوائنٹ مینٹ آف ہائی کورڈ ججز اب آرٹیکل ون نائنٹی ٹری جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے کے تناظر میں اپوائنٹ کیے جائیں گے اور اس آرٹیکل میں ججز کی بسیکلی اپوائنٹ مینٹ کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے ساتھ میں ایڈ منشن کی گئی ہے کہ جو جج آپ لگانا جس شخص کو اب جج لگانا چاہ رہے ہیں اس کی کم سے کم عمر جو ہے وہ پینتالیس سال ہونی چاہیے وہ پاکستان کا شہری ہو ایٹ لیسٹ وہ دس سال تک جو ہے اس کے پریکٹس ہونی چاہیے اور یہ مختلف چیزیں ہیں ریکارمنٹس ہیں تو یہ آرٹیکل ون نائنٹی ٹری کے اندر آپ جب اس کو ڈیپلی پڑھیں گے لائن بائی لائن تو یہ یہاں پہ آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی بیسیکلی آرٹیکل ون نائنٹی ٹری جو ہے وہ ہمیں ججز کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ آئی کورٹ کے ججز ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے کیا کیا کالیفکیشن چاہیے کیا کیا ریکارمنٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی آرٹیکل ون نائنٹی فور ہمیں آرٹیکل ون نائنٹی فور ججز کے عوض کے بارے میں بتاتا ہے بیسیکلی کہ جو جج ہوگا آئی کورٹ کا سب سے پہلے تو یہ چیف جسٹس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہوگا ہائی کورڈ کا یہ جو کنسرنڈ پروینس کا گورنر ہوگا اس گورنر کے سامنے اوت لے گا ٹھیک ہوگئے جی یعنی کہ اگر پنجاب کا چیف جسٹس کوئی بننے جا رہا ہے تو اس کا جو اوت ہے وہ گورنر پنجاب لے گا سندھ کا ہے تو سندھ کا گورنر لے گا یہاں تک تو بات ہوگی ٹھیک ہے لیکن بعد میں جو ججز ہوں گے ہائی کورڈ کے وہ اوتھ جو ہے ان سے اوتھ وہ چیف جسٹس لے گا یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جو چیف جسٹس ہوگا اس سے اوتھ کنسرنڈ پروینس کا گورنر لے گا جبکہ جو ججز ہوں گے ہائی کورڈ کے وہ چیف جسٹس جو ہے ان سے اوتھ لے گا ایسے ہی سپریم کورڈ کے اندر ہے سپریم کورڈ کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے اس سے اوتھ جو ہے وہ پریزیڈنٹ لیتا ہے اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس آرٹیکل ون نائنٹی فائیو ہے یہ بیسیکلی ہمیں ریٹائرنگ ایگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہائی کورڈ کے ججز کی ریٹائرنگ ایج جو ہے وہ کتنی ہوگی یہ ہوگی سکسٹی ٹو یئرز یہ سوال ایک بار لاغ ایڈ کے اندر آ چکا ہے تو اس کو اب دیکھ لیجئے گا سپریم کورڈ کا ججز ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے پینسٹس سال کی عمر میں جبکہ ہائی کورڈ کا ججز ہے وہ ریٹائر ہوتا ہے بائیس سال کی عمر میں نیکسٹ ہے یہ ہمارے پاس آرٹیکل ون نائنٹی سکس ایکٹنگ چیف جسٹسز آرٹیکل ون نائنٹی سکس جو ہے ہمیں یہ ایکٹنگ چیف جسٹسز کے بارے میں بتاتا ہے کہ کب جو ہے اب چیف جسٹس جو ہے وہ ایکٹنگ چیف جسٹس لگائیں گے جب ہائی کورڈ کا یہ جو چیف جسٹس کی سیٹ ہے یا کسی بھی صورت میں خالی ہو جائے یا چیف جسٹس جو ہے کنسرن ہائی کورڈ کا وہ اپسنٹ ہو یا وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرنے سے قاصر ہو جائے تو ایسی صورت میں پریزیڈنٹ جو ہے ہائی کورڈ کے کسی بھی جج کو ایکٹنگ سوری ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ پوائنٹ کر دیتا ہے یا پھر سپرنگ کورڈ کے جو ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کو یہ زمداری دے دی جاتی ہے کہ جب تک پرمنٹ چیف جسٹس نہیں آتا آپ ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ ورک کریں آرٹیکل ون نائنٹی سکس ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے مزید آپ لوگوں نے اس کے اوپر لائنگ بائی لائنگ جو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے نیکسٹ جی ہمارے پاس آرٹیکل ون نائنٹی سیون چونکہ ہے ایڈیشنل ججز سے ریلیٹڈ آرٹیکل ون نائنٹی سیون ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ایڈیشنل ججز بھی پوائنٹ کیے جا سکتے ہیں تو جب وہ کچھ سیٹ خالی ہو جائے یا کہیں پہ کچھ ضرورت پڑ جائے تو ایسی صورت میں جو ایڈیشنل ججز ہیں ان کو بھی پریزیڈنٹ اپوائنٹ کر دیتا ہے اچھا جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ون نائنٹی ایٹ آرٹیکل آرٹیکل ون نائنٹی ایڈ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہائی کورٹس کی جو پرنسپل سیٹس ہیں وہ ہوں گی کہاں پہ ہوں گی ہائی کورٹس کے بینچز کہاں ہوں گے کیسے کام کریں گے اور بینچز کو بڑھا ہے کیسے جائے گا بسکلی یہ ساری جو ہے ہائی کورٹس کی سٹنگ سے ریلیٹڈ تمام چیزیں جو ہیں اور بینچز سے معاملات یہ ون نائنٹی ایٹ جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ٹوٹل جو تعداد میں ہائی کورٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ پانچ ہیں یہ چار نہیں ہیں پانچ ہیں اکثر لوگ یہ سوال جو ہے غلط کراتے ہیں کیونکہ پانچ میں چار تو صوبائی ہوگی پانچ میں جو ہے اسلام آباد کی الگ سے ہائی کورٹ ہے تو یہ پانچ تعداد میں ہیں تو یہ آپ لوگ ون نائنٹی ایٹ کو آپ لوگوں نے ضرور ریڈ آؤٹ کر لینے اس کے بعد ہے ہمارے پاس آرٹیکل ون نائنٹی نائن انتہائی اہم آرٹیکل ہے اکثر جو ہے جب آپ کمپیٹیٹیو ایگزامز کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ بھی یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے آرٹیکل ون نائنٹی نائن کے اندر بیسیکلی جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ہیں ریٹس اور یہ ریٹس تعداد میں پانچ ہیں پانچ تعداد میں یہ ریٹس ہیں یہ دی گئی ہیں اچھا جو آرٹیکل ون نائنٹی نائن ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی اور دادرسی جو ہے وہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ ہائی کورٹ سے کنسرنڈ ہائی کورٹ سے آپ رجوع کر کے اپنے لئے ریلیف لے سکتے ہیں پانچ یہ جو ریٹس ہیں تعداد میں اکثر لوگوں کو ولد فہمی ہوتی ہے کہ یہ چار ہیں نہیں یہ تعداد میں پانچ ہیں اور یہ سوال بھی لاغ ایڈ کی پیپر میں آ چکا ہے کہ ٹوٹل ریٹس کتنی ہیں اس کے علاوہ ایک سے دو میں نے کمپیٹیٹیو ایگزامز دی ہیں لاؤس ریلیٹڈ تو وہاں پہ بھی یہ سوال جو ہے ریٹس کے اوپر پوچھا گیا تھا لاؤنگ قویسٹن کے اندر تو یہ تعداد میں پانچ ہوتی ہیں جو ریٹس سب سے پہلے پرہپشن ہے ہمارے پاس مینڈمینس ہے سرشورارے ہے ہیبیس کورپس ہے یہ آپ لوگوں نے پانچ جو ہیں یہ یاد کر لینی ہے اور یہ ریٹس جو ہیں کس کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے ریڈ آؤٹ کر لینا 199 کو کمپلیٹ ریڈ آؤٹ کرنا اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے آرٹیکل 200 ہاں جی 200 یہ ہے جی ٹرانسفر آف ہائی کورٹ جیجز آرٹیکل 200 جو ہے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ جیجز کا ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک پروینس ہے دوسرے پروینس کے اندر مگر اس کے لیے یہاں پہ یہ بھی شرط دے دی گئی ہے کہ مطلقہ جیجز جس کا اب تبادلہ کرنے یعنی یہ پریزیڈنٹ تبادلہ کرنے جا رہا ہے وہ بھی اپنی رضا مندی ظاہر کرے دوسرے پروینس میں جانے کے لیے آرٹیکل 200 نیکسٹ ریجی ہمارے پاس یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا سارا آرٹیکل 201 دیسیزن آف ہائی کورٹ بائننگ آن سب آرڈینٹ کورٹس آرٹیکل 201 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں گے وہ تمام جو اس کی سب آرڈینٹ کورٹس ہیں ان کے اوپر بائننگ ہوں گے ان تمام سب آرڈینٹ کورٹس فیصلوں کو فالو کرنا پڑے گا آرٹیکل 201 نیکسٹ ریجی ہمارے پاس آرٹیکل 202 آرٹیکل 202 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آئین اور قانون کے روشنے میں ہائی کورٹس جو ہیں وہ کورٹ کے پروسیجر کے لیے رولز بنائیں یہ جیسے ہمارے ہائی کورٹ رولز جو ہیں وہ بنے ہوئے ٹھیک ہوگیا جی آرٹیکل 202 نیکسٹ ریجی ہمارے پاس آرٹیکل 203